تو دوستو یہ فوٹو دیکھئے فوٹو دیکھئے چار سیکنڈ دیکھئے اور بتائیے اس میں ویرودہ آباز کیا ہے ہاسپت کیا ہے اتی کیا ہے نہیں نہیں سمجھ پائے نا نہیں سمجھ پائے آج کے ویڈیو میں اسی تصویر کے پیچھے چھپا ہوا راز بتاؤں گا اور ویرودہ آباز بتاؤں گا اور آج کی جو ویڈیو کا نام ہے کہ وپکش کو لگتا ہے کک میں ہی کک ملتی ہے کک میں ہی کک ایک تو کک وہ ملتی ہے جس کک کے بعد آدمی برباد ہو جاتا ہے تو ایسے ہی وپکش کو بھی لگتا ہے کک میں کک ملتی ہے تو چلیے جانتے ہیں یہ کک کیا ہے جس میں وپکش کو کک ملتی ہے جو سپریم کورٹ اٹورہ بٹورہ کلب گیا تھا چودہ پارٹیوں کا بھئیہ اس میں آب بھی تھی کانگریس کی لیڈرشپ بھی تھی تو اس میں شف سینہ بھی تھی تو اس میں آرچیٹی بھی تھی سپاہ بھی تھی یہ گواہ لگانے کے لیے کہ ہم کو سپیشل پریولیج ہونا چاہیے ان مورکھوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ پی آئی ایل ہی اپنی جس چیز کی یہ ہمیشہ دعائی دیتے ہیں سمبیدان کی یہ پی آئی ایل ہی سمبیدان کے مو پر ان لوگوں نے ایک تھپڑ مارا ہے اسی لیے ان کو کک ملی ہے یہ پی آئی ایل ہی سمبیدان کا وائلیشن تھا جس سمبیدان کی یہ دعائی دیتے ہیں انٹریسٹنگ ویڈیو ہے پورا دیکھئے گا اور اس تصویر میں جو پیپر کٹنگ دکھائی تھی کیا راج چھپائے یہ بھی بتاؤں گا اور جو ویپکش کو کچھ لوگوں کو تو اس میں کک ملتی ہے ویپکش کو کسی اور چیز میں جب کک ملتی ہے تو اس کک سے انہیں کک ملتی ہے اسلام علیکم کیسے ہیں جانب تو پیپر کٹنگ جو دکھائی تھی اس میں جو بیرود آواز تھا وہ تھوڑا رکھ کے بتاؤں گا پر میں نے یہ کہا تھا کہ جو یہ ویپکش چودہ پارٹیوں کا اٹورہ بٹورہ کلب کہیں کیٹ کہیں گروڑا بانو مطین کنبا جوڑا یہ جو سپریم کورٹ گوہار لگانے گئے تھے یہ ملتا اسی سمویدان کے کیسے ویرود میں تھی اسی سمویدان کے خلاف تھی جس سمویدان کی دعا ہی دے کر یہ سپریم کورٹ گئے تھے دیکھا صاحب کیا ویرود آباز ہے پر وہ ویرود آباز حالا ہے جو پیپر کٹنگ میں دکھائے وہ بعد میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا ہاں تو صاحب آرٹیکل چودہ سے اٹھارہ ہمارے سمویدان کا جو فنڈمنٹل رائٹس ہیں وہ ہمیں بتاتا ہے ایک عام ناغرہ کو کیا رائٹس ہیں یا سرکار کو اس کو کیا رائٹس دینے چاہیئے میں صرف آرٹیکل چودہ پکڑ کے آپ کے لئے چلتا ہوں پڑھ لیے آپ نے آرٹیکل چودہ اب آرٹیکل چودہ میں دو پارٹس ہیں ایک ہے اسٹیٹ انشور کرے گا کہ سب آر ایکول بیفور دلو اور دوسرا پارٹ ہے اسٹیٹ یہ انشور کرے گا کہ آر ایکولی پروٹیکٹڈ بائی لو ٹھیک کہ سب کو جو قانون ہیں وہ ایک ہی نظریہ سے دیکھے گا ایک ہی طرح تو لے گا یہ بیسک مول مول صدیانت ہے بھارت کے سمویدان کا سپری احمل کا کہتا ہے جو سمویدان سے بھی ایک پائدان اوپر ہے یعنی پریامبل بھی یہ کہہ رہا ہے پریامبل اصل میں سمویدان کی آتما ہے اور کانسٹیوشن اسی پریامبل سے نکلا ہے اور یہ جو قانون ہے پھر اسی سمویدان سے نکلے ہیں یعنی پریامبل سے نکلا سمویدان اور سمویدان سے نکلے کانون یہ صاحب چودہ لوگ اندر دی لیڈرشپ جو پہلی بھی میں نے دکھایا تھا اور آنڈربل سینئر ایڈوکیٹ ابھی شیخ منو سنگو جی پہنچ جاتے ہیں آنڈربل سپریم کورٹ اور یہ کہتے ہیں کہ پولیٹیشنز کو پیچر پریولیج ملنا چاہیے یعنی یہ پی آئی ایل لے کے جاتے ہیں میں کوئی نئی بات بتا رہا ہوں جو سویم سمویدان کے مول منتر آرٹکل چودہ کا انلنگن کر رہی ہے کہ سی بھی آئی یا ایڈی کسی بھی عام آدمی کو پکڑے تو اس کا کام کرنے کا موڈس اپرینٹی پروسیجر یہ ہونا چاہیے اور جب کسی نیتا کو پکڑے اب نیتا کوئی ڈگری تو ہے نہیں تم چاہو کسی کو نیتا بنا دو میں نے مورتہ دیکھئے آپ مورتہ دیکھئے پولیٹیشین is not a defined profession in this country اینی بڑی کہنے بھی ہے نیتا میں کھا دی پہن کے تین رو بے کا ٹکٹ کٹا کے کاؤنگریس کا یا بھاچپا کا ورکر بن جاؤں چھیتر میں ایک پوست لے لوں ٹیکنکلی میں بھی نیتا ہو گیا ہو گیا نا بڑے بڑے نیتا یہیں سے اوپر کے آئے ہیں سباسدھی لڑے کوپریٹری لڑے ویدائیل کی لڑے سانسدھی لڑے کے اندر منتری تک پہنچیں تو ان مورکھوں میں یہ اکل نہیں ہے کہ پہلے یہ ایک جس classified group کی بات کر رہے ہیں نیتا کہ جب ای ڈی اور سی بی آئی کسی نیتا کو پکڑے تو ہندوستان میں کوئی کتاب نہیں بنی جو اس classified group کو define کرے لیکن نئی بات بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو ٹیک پہلی چیز دوسری چیز یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب ہمارے لیے article 14 میں amendment کر دیجئے باقی باہر دیئے جب ای ڈی کے چکر میں پڑھیں گے تو ان کا اس طرح سے ان کا پروسیزر چلے گا لیکن جب ہم پکڑے جائیں یا ہم پر کوئی شکنجہ کرسے یا کوئی رپورٹ ہوئے فائی آر ہو تو ہمارا ایسے چلے گا یار مطلب I am surprised I am shocked by the audacity کہیں stupidity کہیں mockery of knowledge کہیں mockery of wisdom کہیں this is the combined wisdom of the constitution of the opposition parties جو انہوں نے یہ PIL کی ہے مجھے تو تاجب ہو رہا ہے کہ یہ ایک combined wisdom ہے ان ساری پارٹیوں میں officially lawyers جڑے ہوئے ہیں ان ساری پارٹیوں میں lawyers بہت سے ایسے جو نیتہ بن گا ہے ابھی شیخ منو سنگھ وی کانگریز اور ان لوگوں کا جو combined witness ہے جو سب کا ملا کے ویویک ہے وہ ان کو یہ پتا نہیں چلا دو چیزیں کہ نیتہ ایک undefined community ہے ایک undefined fraternity ہے اس کو آپ define نہیں کر پائیں گے کہ کون نیتہ ہے کون نیتہ IAS کو آپ کر سکتے ہیں PCS کو آپ کر سکتے ہیں کسی کو کر سکتے ہیں لیکن آپ یہاں پر نہیں کر سکتے اور دوسرا آپ article 14 کا ان لنگن اسی سمدھان سے مانگنے گئے جس سمدھان کا مول منتر equality before law ہے یہ کہہ رہا ہے کہ نا نا ہمیں میں نے کیا بتایا دو پارٹ equality before law and equal protection of law تو یہ کہہ رہا ہے ہمیں protection دوسرے سے زیادہ ملنا چاہیے اور وہی بات کیک پہ کیک ملتی ہے ایسے جو ملتی ہے نا ان کو بھی اپنی بیزتی کرانے کے میں جو کیک ملتی ہے اسی کیک سے ان کو کیک ملتی ہے تو یہ تو ہی P.I.L کی بات آپ ذرا تھوڑا سا وزدار میں وشٹیشن کر کے دیکھ لیتے ہیں ہاں تو سا کون کون گئے کانگریس نبوے بار article 356 کا کانگریس نے استعمال کیا راج کی سرکاروں کو گرانے کے لیے انوشیت 30356 ایک عادیکار دیتا ہے ایک چنین چنین ہوئی سرکار سے اس کے ایگزیکٹیو اور لیجسٹیو پاورز لے لیتا ہے اور ڈائرکٹلی اس سٹیٹ کو گورنر کے عادی کر دیتا ہے یعنی سرکار گرہ دی جاتی ہے کل میں نائنٹی ٹائمز سمویدہان لکھنے کے بعد اس سمویدہان کی انک نہیں سوکی تھی جی ہاں سمویدہان لکھنے کے بعد اس سمویدہان کی انک نہیں سوکی تھی جب مانئے جوال نہرو صاحب نے نائنٹین ففٹی نائن میں چونی ہوئی کارلا کی گورنمنٹ گرائی تھی اس کے بعد نائنٹین اندرہ گاندی نے ماتر نائنٹین سکسٹی نائن سے سیونٹی تک دو سال میں آٹھ بار تھری ففٹی سکس کو ایگزیکیوٹ کیا نائنٹین سیونٹی سے نائنٹین سیونٹی فور تک شاید اندرہ گاندی نے اٹھارہ انیس بار چونی ہوئی سرکار گرائی نائنٹین سیونٹی سیونٹی جب جنتہ پارٹی کی گورنمنٹ آتی ہے جنتہ پارٹی نے ان کی سرکار گرائی نو کس کی کانگریس کی یار بھاجپا تو ایک ایجنسی کا دروپیوگ کر رہی ہے تم نے تو سمویدان کی لیٹر ان سپریٹ کا دروپیوگ کرنا اس دیٹ کو سکھایا ہے اور ہر دور میں سکھایا جیسے میں نے بتایا کہ سمویدان کی اینک نہیں سوکی تھی سمویدان کی اینک نہیں سوکی تھی اور شیخ عبداللہ کے ساتھ ملکے جمعو ریپریزنٹ کرتی تھی ہندوز کے ایسپریشن کو ریپریزنٹ کرتی تھی ان کے سارے ایجنسیز کو یوز کرکے ان سبی کے نامانکن کینسل کر دیئے تھے سو مہ سو کی لگ بھگا مجھے اگزیکلی یاد نہیں ہے پچھتر ویدان سبا سیٹ میں سے پچیس تو ہو گئی پیوکے کی اس دیش میں سمیدان کی انک نہیں سکی تھی اور سمیدان کا دور ایجنسیز کے ساتھ کانگریز نے شروع کر دیا تھا امرجنسی تو بہت بعد میں آئی ہے سی بی آئی کی عدیقاری دیکھئے میں آپ کے سامنے فلیش کر رہا ہوں کیا کہنا ہے کہ جب تک سری لال بہادر شاستری تھے وہ ایک گولڈن پیریڈ تھا سی بی آئی کا لال بہادر شاستری جی کے بعد سی بی آئی کو بلکل ایک سرکار کا توتہ بنا دیا گیا میں نہیں کہہ رہا کہ فلیش کر رہا ہے سی بی آئی کے وہ کہہ رہا ہیں آپ دیکھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں آپ پڑھ سٹینٹی دے رہے ہیں اور بعد میں تو سنجے گانڈی جی نے جو چاہا وہ کرایا یہ جائیں گے ان لوگ میں شرم نہیں ہے کہ ایک اپنے گریبان میں تم چھانک نہیں دیکھتے اوپر سے ایسی پی آئی ایل لے کے جا رہے ہو جس کو سمدان کا ہی جون لنگن کرتی میں تم راج کر رہتے جہاں کی پولس تمہارے عدیم نہیں چلو بہت اچھی بات ہے ایک تمہیں پنجاد ملا اور ایجنسی کا استعمال کرتے ہوئے تم نے وہاں مقدمہ لگا کے باجپا کے پروکتہ کوئی ڈلی سے اٹھوایا اور جس پہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے روکا کی صاحب اس طرح گرفتار کر نہیں جا سکتے تم املی اٹھاؤ گے سپریم کورٹ یہ کہ نرین دورپیو کر رہا رہے نرین موڈی سالوں بعد دو سو سیٹ جیت کے آیا ہے اور راج سب ہمیں بھی ورچس ہو گیا ہے نرین موڈی چاہے اس دیش میں وہ دورپیو کر سکتا ہے اپنے پاور کا جو تم لوگ کلپنا نہیں کر سکتے کلپنا نہیں کر سکتے وہی جو کانگریس نے کیا تھا یہ شکر کرو کہ یہ سن لیتا ہے یہ سرکار سن لیتی ہے تم لوگوں کی بتتمیزی کہ پرائیم نیسٹر لوگ سوا میں بول لائے اور اس کو ہوٹنگ کر رہے ہوں جو آج تک اس دیش میں نہیں ہوا ہوگا اور ان کے ساتھ کون گئے ہیں نیشنل کانفرنس جیسا میں نے پہلے بتایا کہ یار تم نے سمویدان کی انگ نہیں سوکی تھی اور جوال لال نیرو مل کے پورا تم نے پہلا جمہو ان کشمیر کا چناؤ سیبوٹیج کر لیا اور جو جمہو کی پرجا سوا جو وہاں پر نامانکر کرنے گئی تھی تم نے سارے ان کے نامانکر ایسی کے ساتھ مل کر الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر کینسل کرا 1978 میں تم پبلک سیفٹی ایکٹ لے کے آئے لکڑی کٹنے والوں کے لیے اور تم نے تھوز 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 تھے اپوزیشن کے لیڈرز کو عبداللہ فیملی نے جیلوں میں ڈالا آئے اور جب یہ ایکٹ بنا رہے تھے تو ان کا بپکش کہہ رہا تھا اس کا دروپیوگ ہوگا اور صاحب کرما دیکھی ایک کیسے چکر گھومتا ہے کہ آج سے تین سال پہلے اسی سیخ عبداللہ کا بیٹا فاروق عبداللہ اور اسی فاروق عبداللہ کا بیٹا عمر عبداللہ اسی پبلک سیفٹی ایکٹ میں گرفتار کر کے جیل میں ڈالے مودی پر انگلی اٹھاؤ گے ادھا تھا کرے شف سے نہ تمہارے پاس ایک بار ستہ آئی تمہارے خلاف جو بول رہی تھی اس کے گھر پر تم نے ایجنسیز کا دروپیوگ کر کے اس کے دفتر پہ تم نے بلوزر چلایا ایجنسیز کا دروپیوگ کر گئے ایجنسیز کے چکر میں تمہارا سنجے راود مو سے کیا گند اگلتا تھا کہ اس کے خلاف کوئی انگلی اٹھانے والا نہیں تھا وہ بھی دیش نے دور دیکھا ہے سال بھر کا تب تمہیں ادھا تھا کرے کوئی شرم نہیں آئی کہ ایجنسیز کا کیسے دروپیوگ ہوتا ہے اور وہ لوگ جو آج بلڈوزر پر ہائے ہائے کرتے ہیں جب اس عورت کے دفتر پہ بلڈوزر چلا ہا تھا تو تالی بجا رہے تھے میں تو چلو آج بھی تالی نہیں بجا تھا میں تو تب بھی تالی نہیں بجا رہا تھا لیکن تم تب تالی بجا رہے تھے اور آج بلڈوزر کو ہائے ہائے کرتے ہو بلڈوزر کلچر اس دیش میں یا راجیوں میں یوگی لے کے نہیں آئے ادف تھاگرے لے کے آئے تھے جو ان سی پی اور کانگریس کے بلبوتے پر سرکار چلا رہے تھے یوگی نے تو صرف ادف تھاگرے سے سیکھا ہے اور اب ختم بات ستم کرتے کرتے جو نیوز پیپر کی آپ کو ہیڈنگ دکھائی تھی پھر اسے دکھا رہا ہوں ایک طرف کیا لکھا ہے کہ ایڈی ایسی کو لے کے کوٹ نے اپوزیشن کو پھٹکار لگا کے بھگا دیا کہ جاؤ وڈرو کر لو پھر کبھی سنیں گے ٹھیک اور دوسری طرف دیکھئے بائیں طرف پیپر پہ کیا لکھا ہے کہ تیلنگانہ میں کیسی آر صاحب وہ بھی بہت دم بھرتے ہیں کہ سنبیدان کا انگان اور رائز دیش میں بار بار ان کے راج میں پیپر لیکھ ہوئے اس مدے کو بھاجپا کے پردیش عدیقش پردیش عدیقش بہت ورش نیتہ ہوتا ہے پردیش عدیقش نے جب اس بات پر سوال اٹھایا اور اس بات کو پبلک ڈومین میں لے کے گیا کہ بار بار تیلنگانہ میں پیپر لیکھ ہو رہے ہیں اور لیکھ کرنے والے جو لوگ ہیں وہ تیلنگانہ کی سی ایم فیملی سے جڑے ہوئے ہیں تو اُلٹا مقدمہ لکھ کے کہ پیپر لیک کرنے والے بھاجپا سے جڑے ہوئے ہیں دو دن پہلے سٹیٹ ایجنسیز کا دروپی ہو کرتے ہوئے تیلنگانہ کے مکہ منطری نے بھاجپا تیلنگانہ کے پردیش عدیقش کو جیل میں ڈال دیا اسی وپکش کا کہ یہ ہے ایک تصویر اور یہ ہے ان کا چال چرت چہرہ سٹیٹ ایجنسیز کو لے اور نہ جانے کتنے کسے ہیں جن کو ایک ویڈیو میں اس کے لئے سے آپ کو سریز بنانی پڑے گی 1951 سے لے حال میں تین دن پہلے دس دن پہلے میں نے آپ پہلے بتایا تھا کہ ممتہ بنرجی صاحب سی بی آئی کو اپنی ایجنسی لگا کر بندک بنا لیتی ہے ہوم منشٹر کا ہلی کاؤپٹر نہیں لینڈ ہونے دیتی ہے آرمی وہاں پر سروے کرنے جاتی ہے تو اس پر سوال اٹھاتی ہے کانگریس کا آدمی اس پر سوال اٹھاتا ہے تو پککٹا کے اس کو جیل میں ڈال دیتی ہے وہ گنجہ ہو کے بیٹ آتا ہے بیرود میں یہ حال ہے اور تم جا رہے ہو اپنا دکھڑا دونے سپریم کورٹ کے پاس کہ اسٹیٹ ایجنسیز کا دورپ یوگ ہو رہا ہے اور اپنے گربان میں جھانک نہیں دیکھتے ہو اور افسوس کی بات تم وہ پی آئی ایل لے کے جا رہے ہو تم وہ اپنا مولک عدھکار سمجھ کے جا رہے ہو جس مولک عدھکار میں تم یہ پراترہ کر رہے ہو کہ آرٹکل چودہ کا میں امنڈمنٹ ایک طرح سے کر دیا جائے اور آپ کو قانون کے نظر میں بکاوز آپ نیتہ ہیں تمہیں زیادہ پریولیج اور زیادہ عدھکار میں جس ڈالی پر بیٹھے ہو اسی کو کٹ رہے ہو جس سمجھ دھان کا رونا روتے ہو اسی کی فنڈمنٹ رائٹ کا وائلیشن کرنے کے لئے آرٹکل چودہ کا تم ایک کاغذ لے کے پہنچ جاتے ہو مجھے تو تاجب ہوتا ہے کہ یہ اپوزیشن اور یہ اپوزیشن